اللہو 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ السلام علیکم ایک میسج ہے ایک دعا ہے ہماری پہچان ہے اسلام سے پہلے یہ سلامتی کا پیغام اور کبھی کہیں نہیں دیا گیا ان الفاظ میں اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم پہ یہ فرض کیا ہے کہ اگر کوئی ہمیں یہ سلام کہتا ہے تو ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم کم از کم اتنا جواب دے دیں جتنا اس نے کہا اور بہترین تو یہ ہے کہ اور اچھی طرح سے بڑھا کے جواب دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو خود پہ سلام کیا کرو اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہی فرمایا جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنوں پر سلام کیا کرو یعنی خود کو السلام علیکم کہا کرو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر سلامتی کی دعا ہے اور خود بزاتے خود ایک مبارک بات ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ترمزی میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نصیت فرمائی کہ بیٹے جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کیا کرو یہ تمہارا اور تمہارے گھر والوں کے لیے دونوں کے لیے اللہ کی جانب سے برکت کا پیغام ہوگا آپ نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں السلام علیکم کہہ کے داخل ہوتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے اللہ کی ذمہ داری میں حفاظت میں خود کو ڈال دیتا ہے اب گھر میں آپ کے جانے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ کوئی مشکل ہو آنے والی ہو لیکن جو ہی آپ السلام علیکم کہہ کے داخل ہوں گے تو آپ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے اس مشکل کا آپ کے اوپر کوئی برا اثر نہیں ہوگا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا کہ دیکھو جب تم کسی غیر آباد جگہ پر جاؤ جہاں کوئی انسان نظر نہ آتا ہو کوئی آبادی نظر نہ آتی ہو یا کوئی ایسا مکان جو زمانے سے ویران پڑھاؤ تو وہاں چلے جاؤ تو تم کہو السلام علینا وآلہ عباد اللہ الصالحین السلام علینا وآلہ عباد اللہ الصالحین ہو سکتا ہے وہاں جنات کا بصیرہ ہو تو آپ نے انہیں سلام کہہ دیا آپ نے جو ہی انہیں سلام کہا تو جنات پر بھی آپ کی دوستی کا پیغام چلا گیا اب وہ بھی آپ کو پریشان نہیں کرتے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم کہ جب آپ دروازہ کھولیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھولیں جب آپ بند کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بند کر کہہ کے بند کریں یا آپ نے اللہ کی امان میں اپنے گھر کو یا جہاں پر بھی آپ نے بسم اللہ پڑھی اس چیز کو ڈال دیا اسی طرح جب آپ گھر میں داخل ہوں تو آپ السلام علیکم کہہ کے داخل ہوں اور جب آپ باہر نکلیں تو السلام علیکم کہہ کے نکلیں جب آپ ویران جگہ پہ جائیں جہاں پہ کوئی انسان کوئی بندہ بشر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو آپ کہیں السلام علینا وآلہ عباد اللہ الصالحین تو جو فرشتے ہیں وہ آپ کی حفاظت کریں گے وہ آپ کو جواب دیں گے اور جو جنات ہیں وہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے کرنے کی مجالی نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے انہیں پہلے ہی امن کا پیغام پہنچا دیا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی